یہ کوسٹ آگاؤنٹنگ کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم کوسٹ آف گوٹس منفیکچرٹ کی کچھ بنیادی چیزیں پڑھیں گے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اپنی ویڈیو کی کولیٹی بڑھا لیں جس کا طریقہ اس طرح ہے اس ویڈیو کے نیچے سیدھے ہاتھ پر آپ کو گیر کا نشان نظر آئے گا اس پر کلک کرنا ہے پھر کولیٹی پھر 360 پی یا اس سوپ پر آئیے اب ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی منفیکچرنگ کمپنی کس طرح کام کرتی ہے میں نے یہاں کمپنی کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا گودام ویرہ ہاؤس دوسرا فیکٹری جہاں کمپنی اپنی پروڈکٹ منفیکچر کرتی ہے اور تیسرا حصہ شوب ہے جہاں پروڈکٹ تیار ہونے کے بعد بھیج دی جاتی ہے یہاں کچھ ٹیمنالوجیز ہم سمجھ لیتے ہیں نمبر ون رو میٹیریل یہ ہمارے پاس رو میٹیریل آگئی ویرہ ہاؤس پہ اور جو ہم نے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ اس پہ کیا اس کو ہم نے کہا کیریج انورڈ رو میٹیریل وہ ہوتا ہے جس سے ہم اپنی پروڈکٹ تیار کریں گے مثلا پلاسٹک اگر کمپنی پلاسٹک کی چیزیں بناتی ہے تو رو میٹیریل ہوگا پلاسٹک نمبر دو رو میٹیریل بیگننگ رو میٹیریل بیگننگ وہ رو میٹیریل جو سال کے شروع میں ہمارے پاس گودام میں پچھلے سال کا بچہ ہوا موجود ہوتا ہے نمبر دو رو میٹیریل اینڈنگ رو میٹیریل اینڈنگ کا مطلب وہ رو میٹیریل جو اس سال استعمال ہونے سے رہ جائے گی اسی طرح رو میٹریل کنزیومڈ رو میٹریل کنزیومڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رو میٹریل اس سال ہم نے استعمال کر لی اب آتے ہیں فیکٹری کی طرف فیکٹری میں جو لوگ اپنے ہاتھ سے پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں ان کی تنخواہ ڈائریک لیبر کلاتی ہے اور جو رو میٹریل پروڈکٹ بنانے میں استعمال ہوا اور آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کتنا رو میٹریل کسی مخصوص پروڈکٹ بنانے کے لیے استعمال ہوا اسے ڈائریک میٹریل کا نام دیا جاتا ہے مثلا اگر کوئی کمپنی پلاسٹک کے کھلونے بناتی ہے تو یہ جاننا آسان ہے کہ ایک کھلونے پر کتنی پلاسٹک لگی لہذا پلاسٹک ڈائریک میٹریل ہوئی فیکٹری اور ہیڈ یا ایفو ایچ آسان الفاظ میں ایفو ایچ معلوم کرنے کے لیے ہم ان تمام اخراجات کو جمع کر دیتے ہیں جو فیکٹری میں ڈائریک میٹریل اور ڈائریک لیبر کے علاوہ ہوتے ہیں جیسے انڈائریک لیبر انڈائریک لیبر یعنی ان لوگوں کی تنخواہ جو اپنے ہاتھ سے پروڈکٹ تیار نہیں کر رہے مثلا سپروائزر، مینیجر وغیرہ انڈائریک میٹریل انڈائریک میٹریل یعنی وہ میٹریل جو آسانی سے معلوم نہ کی جا سکے کہ کتنی مقدار ایک یونٹ آف پروڈکٹ بنانے میں استعمال ہوئی مثلا ایک کھلونے پر کتنا کلر لگا یہ پتہ لانا مشکل ہے لہذا کلر انڈائریک میٹریل ہوا ادر ایکسپینسز یہ ہم نیکسٹ پیج پہ ڈسکس کریں گے جب ہم ڈائریک میٹریل، ڈائریک لیبر اور فیکٹری اور ہیٹ کو جمع کر لیتے ہیں تو مینوفیکچرنگ کوسٹ آتی ہے جسے ہم ورک ان پروسس بیگننگ میں جمع کر لیتے ہیں ورک ان پروسس بیگننگ وہ پروڈکٹ ہوتی ہیں جو پچھلے فائننشل ائر میں کمپلیٹ نہیں ہو پائی تھی تو اس فائننشل ائر میں ورک ان پروسس بیگننگ کلائیں گی اسی طرح جو پروڈکٹس اس سال کمپلیٹ ہونے سے رہ جائیں گی وہ اس سال کی ورک ان پروسس اینڈنگ کلائیں گی اس سال میں ہم نے جتنی پروڈکٹس تیار کر لی ان کے کوسٹ کو کوسٹ آف گوٹس منفیکچر کہتے ہیں جو ہماری شاپس پر چلی آتی ہیں بکنے کے لیے پچھلے فائننشل ائر کی جو پروڈکٹس نہیں بکیں وہ اس سال کی فینش گوٹس کلائیں گی جس میں کوسٹ آف گوٹس منفیکچر ہم جمع کر لیتے ہیں اور اس سال جو پروڈکٹس بکنے سے رہ جائیں گی انہیں ہم فینش گوٹس اینڈنگ کا نام دیں گے اور جو بک جائیں گی یا سولڈ ہو جائیں گی انہیں ہم کوسٹ آف گوٹس سولڈ کہیں گے اس ویڈیو میں جو چیزیں ہم نے سیکھیں ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں نمبر ایک رو میٹیریل نمبر دو کے ریجن ورڈز نمبر تین ڈائریکٹ لیبر نمبر چار فیکٹری اور ہیڈ فیکٹری اور ہیڈ میں انڈائریک لیبر انڈائریک میٹیریل اور جو دیگر ایکسپنسز تھے یا ادھر ایکسپنسز تھے ان میں پاور ہیٹ لائٹ پاور ہیٹ لائٹ کا مطلب گیس اور بجلی کے بلز فیکٹری سپلائز فیکٹری میں جو چیزیں استعمال کے لیے دی جاری ہوتی ہیں جیسے ٹولز وغیرہ تو وہ فیکٹری سپلائز میں آئیں گی اس کے بعد دیپریسیشن فیکٹری بیلڈنگ مطلب فیکٹری کی جو بیلڈنگ ہے اس کا دیپریسیشن اس کے بعد مشینٹری کا دیپریسیشن اس کے بعد ریپیر اور مینٹیننس بیلڈنگ کی بھی ہو سکتی ہے ریپیر اور مینٹیننس مشینٹری کی بھی ہو سکتی ہے دین انشورنس آن بیلڈنگ اینڈ مشینٹری انشورنس مطلب دونوں کا بیلڈنگ کا بھی اور مشینٹری کا بھی دین ٹوٹل مینوفیکچرنگ کوسٹ یہ سب باقی ڈسکس ہو جو گئے ورک ان پروسس اپننگ این کلوزنگ کاسٹ آف گوٹس منفیکچرڈ فینش گوٹس اپننگ این کلوزنگ دین کاسٹ آف گوٹس سول اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے میل کر سکتے ہیں